محمد و عالی محمد آپ صبح دس بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک اپنا زائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو جناب بلکل فری کوئی فیس نہیں ہے مفت زائچہ آپ لوگ بنوا سکتے ہیں وہ بہن بھائی جو فیس نہیں ادا کر سکتے اور کسی بھی ایسٹرالجر کو افورڈ نہیں کر سکتے جناب آپ میرے مہمان بنیے گا اور بہت سارے ایسے بہن بھائی بھی ہیں جو مجھ تک نہیں پہنس پاتے صرف فیس نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ دن آپ لوگوں کے لیے ہے کوشش کیجئے گا کہ اس دن کسی کی حق تلفی نہ ہو سکے اور وہی لوگ میرے تک آئیں جو اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں علم نجوم کی روشنی میں میں کوشش کروں گا اور آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں ہم اس کا جو حل ہے اس کو تلاش کریں تو انشاءاللہ تیس نومبر کو جناب آپ کی اور میری ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ آج کا دن کیسا رہے گا وہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد السلام علیکم تیس نومبر دوہزار انیس کا دن کیسا رہے گا اس پہ آئیے گفتگو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ انشاءاللہ تالہ دسمبر میں میں لہور میں موجود ہوں گا آپ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے ملاقات کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل ایریس کی خاندانی امور میں حوصلہ بلند رہے گا خاندان کا بہمی تعاون بہت شاندار رہے گا پراپٹی اور ملکیت کے مسائل خوش اسلوبی سے تیہ ہو جائیں گے برج سار، ٹارس، پروڈکشن، پروموشن اور اپنی مالی حالت بہتر بنانے پر زور رہے گا ایک تعلق میں شدت پیدا ہوگی حقیقت یہ ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں برج جوزہ، جمنائے ایک پہل کرنے کے علاوہ مناسب بقت پر ٹھیک جگہ پہن جائیں گے تکلیف دیس ارتحال سے نجات حاصل کر لیں گے بیماری سے شفایہ بھی ہو سکے گی برج سرطان، کینسر، دوست مددگار ثابت ہوں گے اپنے راز دوسروں کو مد دیں ورنہ رشتہ دار یا دوست دخل اندازی کر سکتے ہیں اور صحت کا خیال رکھئے برج اسن، لیو، گھریلو معاملات میں توجہ دیں ترقیاتی کاموں کا روجان ہوگا مالی امور زیر غور رہیں گے بل اور ٹیکس کے سلسلے میں شریک کار سے تبادلہ خیال ہو سکے گا برج سملہ، ورگو کام میں خوشگوار تبدیلی آ سکے گی دوسروں کو قائل کر سکیں گے عزت اور وقع میں اضافہ ہو سکتا ہے خریداری کا موقع ملے گا ضروریات کی چیزوں کی خریداری کر سکیں گے برج میزان، لبرا شریک کار کے ساتھ بعض معاہدے تیپ آئیں گے اس دوران کسی معاملے میں تلک کلامی کا بھی اندیشہ ہے لہٰذا محتاط رہیں کام کرنے کی صلاحیت بڑھے گی برج اکرب، سکورپیو عزیز و اکارب سے تعلقات بہتر ہوں گے دوستوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں کسی قریبی ساتھی کے ساتھ وقت گزارنا بہتر ہے نئی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں برج کارس، سیجیٹیریس شریک حیات کلیدی کردار ادا کرے گا ہر قسم کی شراکت کے مسائل نہائی تیزی سے حل ہو جائیں گے بہتر مستقبل کی پلاننگ کی جا سکے گی برج جدی، کیپریکون کاروبار یا رومانس کے متعلق کوئی اہم پیغام ملنے کی امید ہے نئے معاہدے عمل میں آئیں گے نیا کام شروع کرنا مصبت رہے گا مخلص دوست کا تعاون بھی حاصل رہے گا برج دلب، ایکیوریس لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ سنجیدہ ہیں اور بیکار باتوں میں ہر کس نہیں آئیں گے جادات کی خرید و فروغ کا پروگرام بن سکتا ہے طبیعت میں بے سکونی محسوس کریں گے برجہ ہوت، پائیسز کاروباری امور میں مصروفیت رہے گی ترقیتی کاموں میں روجان ہوگا کریئر میں اضافے کے لیے اہم فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا طبیعت دینی کاموں کی طرف مائل رہے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ